عمران خان بلاب البھٹو کی انگریزی میں تقریر پر تنقید نہ کرے وزیراعظم عمران خان کی سوچ قابل مضمت ہے عوام پر کبھی بجلی تو کبھی گیس اور پیٹرل کا بم گرا دیا جاتا ہے کبھی روٹی مہنگی کر دی جاتی ہے تو کبھی عدویات مہنگی ہو جاتی ہے حکومت عوام کو ریلیف دے پیپلز پارٹی پنجاب کے صدر عمرزمانکارہ کی میڈیا سے گفتگو بولے لاہور ہمارا دل ہے جب لاہور کہے گا ہم حاضر ہو جائیں گے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف مریم نوازد اور حمزہ شہباز کی کوٹ لکپجیر آمد اہل خانہ اور پارٹی رہنماؤں نے نواز شریف سے دو گھنٹے تک ملاقات کی اور خیریت دریافت کی ملکی سیاسے صورتحال پر بھی غواہ کیا گیا ملک میں جمہوریت کے لیے کوششوں کو جاری رکھنے پر اتفاق حمزہ شہباز نے نواز شریف کے ساتھ حکومتی روئیے پر تشویش کا اظہار کیا مریم نوازد والد کے لیے گھر کا کھانا اور عدویات لے کر پہنچی پنجاب حکومت کے جانب سے فیملی کو کسی بھی وقت نواز شریف سے ملنے کی اجازت ہے مریم نوازد کا ٹوئیٹ لیپ ٹاپ کی ترسیم ٹک ٹاپ سابقہ دور کی سکیم میں کوئی ویزاب کی ثابت نہیں ہوئی وزار سرکار نے شہباز شریف کو کلین چٹ دے دی لیپ ٹاپ غائب ہونے کی بات بھی درست نہیں کم بولی والی فرم سے لیپ ٹاپ خریدے گئے پنجاب حکومت نے پنجاب اسمبلی میں ریپورٹ پیش کر دی پنجاب کے اکثر سرکاری کالوجس میں سہولیات کا فکتان ہے وزیر ہائر ایڈیوکیشن کا اعتراف راجہ یاسر ہمائیوں کہتے ہیں آئندہ بچٹ میں سہولیات کی کمی کو پورا کریں گے پنجاب اسمبلی اجلاس میں محکمہ ہائر ایڈیوکیشن سے متعلق سوالات سپیکر نے لے کے رکن تاہر پرویز کو ڈانٹ پلا دی رولز کے تحت میرا زمینی سوال کرنا حق ہے تاہر پرویز کا جواب مجھے اپنے اختیرات کا با خوبی علم ہے آپ بیٹھ جائیں چودری پرویز الہیر سیاست بے اختلافات معافضے پر اتفاہ تنخواہوں میں اضافے کے لیے حکومت اور اپوزیشن ایک پیچ پر عراقی نے اسمبلی کی تنخواہوں کا بل منظوری کے لیے اسمبلی میں پیش کر دیا سپیکر نے مزید وارو خوص کے لیے بل قائمہ کمیٹی کو بجوا دیا رکھ نے اسمبلی کی تنخواہ اسی ہزار سے بڑھا کر دو لاکھ کرنے کی تجویز نیا پاکستان ہاؤسنگ منصوبے کے لیے چار نئی کٹیگریز منصور تین اور پانچ مرلا گھر کی نئی کٹیگری مطارف کروائی گئی تین مرلا سنگل سٹوری سنگل بیڈروم سورہ لاکھ تین مرلا سنگل سٹوری ڈبل بیڈروم کی قیمت انیس لاکھ پینتیس ہزار مقرر پانچ مرلا سنگل سٹوری بیس لاکھ ستر ہزار روپے میں ملے گا لاہر آئی کورٹ میں لیڈی کانسٹیبل کا کمانڈو ایکشن گیٹ پر نہ رکھنے پر خاتون کلک کو دھو ڈالا عدالت یمنا اور اہلکار بیچ بچاؤں کراتے رہے لاہر نیوز کی خبر پر ایس پی سیکیورٹی کا نوٹس لیڈی کانسٹیبل کو ہائی کورٹ ڈیوٹی سے ہٹا دیا گیا لیڈی کانسٹیبل اور خاتون کلٹ میں صلاح ہو گئی شہر کی شہراہیں اور گلی کوچے اب ہوں گے سرسبز و شادہ بزل انتظامیہ کا شہری علاقوں میں کلین اینڈ گرین موہم شروع کرنے کا حتمی فیصلہ اکبری گیٹ مستی گیٹ شہ آلم سمیت اٹھارہ مارکٹس شہراہوں میں درخت لگیں گے ڈی سی لاہور صالحہ سعید کہتی ہیں اٹھارہ تاریخ سے چھے لاکھ بچے شنجرکاری کا آغاز کریں گے پودے کی قسم کا تائیون پی ایچے اور محکمہ جنگلات کریں گے تاجر سرکاری افسران اور ملازمین سب موہم میں شریک ہوں گے ہمارے مطالبے پورے کرو وابدہ پیغام یونین سڑکوں پر آ گئی لیسکو ہیڈکارٹر کے سامنے شدید احتجاج کانٹریکٹ اور ڈیلی ویجز ملازمین کو مستقل کرنے کا مطالبہ سراج الدین ساقب اور احسان احمد کہتے ہیں ملازمین کو مستقل نہ کرنے سے بددلی پھیل رہی ہے ڈی جی ایڈمن لیسکو سکلین زہور راجہ کی اقین دہانی پر مظاہرین نے احتجاج ختم کر دیا پی ٹی آئی کا منشور عام آدمی کی فلاہ ہے ملک و ترقی کی رہ پر آگامزن کرنے کے لیے دن رات کوشہ ہے وزیر سنت تجارت میاں اسلام اقبال کی سامنہ بعد میں کھولی کا چہری شہریوں کے مسائل سن کر فوری حل کرنے کی اقین دہانی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانیت کے مسیحہ اور نجات دہندار یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں سیرت النبی کانفرنس معروف عالمی سکولر شیخ ساقب اقبال کی بطور مہمان خصوصی شرکت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر روشنی ڈالی نادخان اسامہ نے حدیعہ ناد پیش کر کے سماں بانگ دیا تعلیم و تربیت معاشرے کی ترقی کے لیے لازم ہیں خاتین کے حقوق کے لیے کام کر رہے ہیں وزیر ہائر ایڈوکیشن راجہ یاسر گلانی کا لاہور کالیس فرومن یونیورسٹی کے پندروے کانفرکیشن سے خیطاب صبح وزیر نے چار ہزار چھے سو انویس طالبات کو ڈگریوں سے نوازا منجاب یونیورسٹی میں سیرت طیبہ اور عورت کی حیثیت کے موضوع پر سیمینار علامہ راغب نائمی ڈاکٹر ساد صدیقی اور ڈاکٹر طاہب وشارت کی خصوصی شرکت علامہ راغب نائمی کہتے ہیں سب سے پہلے خواتین کو حقوق اسلام میں دیئے اسلام نے جنت جیسی نعمت کما کے قدموں تلے رکھا پاکستانی فلم شیر دل کا کاسپ تشہری مہم میں مصروف ادھکاروں کی سنس کالیج آمد یونگ ڈاکٹرز نے مہمانوں کو کالیج کا دورہ کروایا شرکہ نے پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ چلنے کا عظم کیا وہ جو ساوے میں ہر مسلحت کے پلے ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا اور ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں جانتا میں نہیں مانتا جمہوریت کے علم بردار اور اردو زبان کے انقلابی شائر حبیب جالب کو مدہوں سے بچھڑے 26 پرس پیٹ گئے عوامی شائر کی ورسی آج انتہائی حقیدت و اعترام سے منائی جا رہی ہے